سو ایوری بین آج میں آپ کو بتانے والے ہوں کہ ہم بینہ دوری کے پائپن کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور ایسے کس طریقے سے سیدھا کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے یہ کپڑا لیا ہے تو ہم نے کپڑے کو فور سائیڈیڈ فول کرنا ہے رومال کی طرح اس طریقے سے تو میں نے یہاں یہ دو رومال لیا ہے رومال کی طرح میں نے کاٹ لیا ہے تو اب اس کے اوپر ہم اس کو ٹرائنگل شئیپ میں رکھیں گے یہ ہماری کنی والی سائいڈ ہے تو اس کو ہم اس سائٹ سے رومال کی طرح ٹرائنگل شیپ میں رکھیں گے اور یہاں سے ہم اپنے پائپن کٹ کریں گے تو یہاں پر پائپن کٹ کرنے کے لئے ہمیں پتلی پائپن چاہیے دوری کی طرح تو ہم یہاں پر ہاف انچ پر نشان لگائیں گے ہاف انچ سے زیادہ ہم نہیں کٹیں گے تو یہاں میں ہاف انچ پر نشان لگا رہی ہوں تو یہاں پر ہاف انچ کما کرنے کے بعد ہم یہاں پر اسکیل کی حیب سے سیدھی لائن ڈراؤ کر لیں کہ ہماری پائپن سیدھی کٹ ہو تو یہاں پر میں نے سکیل سے لائن ڈراؤ کر لی ہے اب اس کے اوپر ہم کٹ کریں گے تو یہ میں نے پائپن کٹ لی ہے اب ہم اس ہی رومال میں سے اس کی ہی سائٹ سے دوبارہ فول کر کے ہاف انچ کی پائپن اور کٹ لیں گے تاکہ ہماری پائپن لبی ہو جائے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ماشین کی دارف میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ہم پائپن کو کس طریقے سے جوڑیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اوپر والا کارنر ہے اور ہمارے دوسری پائپن کا کارنر ہے تو ہمیں ان کارنر کو اپوزٹ ڈریکشن میں رکھنا ہے ایک دوسرے کے اور سیدھے کپڑے کو سیدھے کے اوپر رکھنا ہے تو یہ کارنر اپوزٹ ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے اب ہمیں اس کے اوپر سلائی کرنی ہے اور سلائی کو پکا کر لینا ہے اس طریقے سے ہم سلائی کو کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ سلائی کو پکا کر لیں جس کی وجہ سے ہماری پائپن نہیں کھلے گی یہاں پر ہم دوسرا جوڑ بھی پائپن کہندہ جوڑ رہے ہیں ان کارنرز کو اپوزٹ ڈریکشن میں رکھیں گے اور سیدھی کو سیدھی کے اوپر رکھیں گے اور سلائی کر دیں گے تو اب ہم یہاں ہماری پائپن کے اوپر سلائی کریں گے ہمیں اس طریقے سے موڑ لیں گے پائپن کو اور صرف اس کے اوپر ایک پیر کی سلائی دیں گے کیونکہ ہمیں پتلی پائپن چاہیے تو یہاں پر صرف ہمیں ایک پیر کی سلائی لینے ہے پائپن کے اوپر تو یہاں پر ہماری پائپن کی سلائی پوری ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صرف پتلی سلائی ہم نے کیا ہے پتلی پائپن موڑنے کے لیے تو اب ہمیں یہاں پر اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں اتنی بڑی سوئی لینے ہیں بڑی والی نیڈل آتی ہے ہمیں پائپن سیدھے کرنے کے لیے اسی سوئی کے ضرورت پرتی ہے اور یہاں پر میں نے 15-14 سانٹی میٹر لمبا دھاگا لیا ہے ہم پائپن کے لمبائی کے حساب سے ہی دھاگا لیتے ہیں تو یہاں پر پائپن کو ہمیں سیدھا کرنے کے لیے پہلے اس کے فرنٹ کارنر پر سٹیچز دینے ہوں گے تو ہمیں یہاں پر 2-3 سٹیچز دینے ہیں تاکہ ہمارا دھاگا پکا ہو جائے اور جب ہم دھاگی کو آگی کی طرف کھیچیں تو وہ ٹوٹے نہیں تو یہاں پر میں نے اس کو پکا کرنے کے لیے 3 سٹیچز دینے ہیں اس طرح سے اب ہمیں نیڈل کو پائپن کے اندر آگی کی طرف کھیچنا ہے اور پائپن کے لمبائی کے فرنٹ کارنر تک نکال لینا ہے تو ہمیں نیڈل کو اس طرح سے پائپن کے اندر اندر کر کے آگی کی طرف سے نکال لوں گی تو یہاں پر ہمیں یہ چننے پیچھے کرتے ہوئے نیڈل کو اپر کی طرف سے نکال لینا ہے یہاں میں نے نیڈل کو اپر سے نکال لیا ہے صرف کسی یہ چننوں کو ہمیں پیچھے کی طرف کرنا ہے اور دھاگے کو آگے کی طرف کھیچنا ہے جس کی وجہ سے ہمارا دھوڑی سیدھی ہو جائے گی تو یہاں میں اس کو اندر کی طرف دھاگے کو لانے کی کوشش کر رہی ہوں ہمارا بہت آرام کے ساتھ یہ اندر کی طرف آ جاتا ہے دھاگا تو یہاں پر ہمیں اپنے دھاگے کو آگے کی طرف کھیچنا ہے تاکہ ہماری پائپن سیدھی ہو سکے یہاں پر ہمیں پیچھے کی طرف چننے نکالتے ہوئے آگے کی طرف سے دھاگا کھیچنا ہے اور پائپن کو آگے کی طرف کھیچنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو دھوڑی ہے آرام سے آگے کی طرف آ رہی ہے اور سیدھی ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آدھے سے زیادہ دھوڑی آگے کی طرف نکل چکی ہے اور یہ یہاں پر اس طریقے سے آرام سے نکل گئی ہے تو یہاں پر ہماری دھوڑی سیدھی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بینہ اندر دھوڑی لگائے پائپن پتلی بنا لی ہے اس طریقے سے ہماری پائپن بن کے تیار ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں